نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ 11 کلاس کی جو اسٹری کی کتاب ہے ورڈ اسٹری کو اس کا چیپٹر نمبر سیون کا یہ لاسٹ بارٹ والا ویڈیو ہے تو کوپر نکن ریولیشن کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پہ جو سائنٹیفک ایچیومنٹس ہو رہے تھے جو سائنٹیفک پروگرس ہو رہی تھی اس کے رسپیکٹ میں آپ پہ بات کی جائے گی دیکھیں اب تک ایک کرشن نوشن فیمس تھا کہ بھائی ہر انسان ایک سینر ہے تم نے پاپ کیا ہے تم پاپ کا پراشت کرنے کے لئے ہمارے پاس آو تو لوگوں کو بولا جاتا تھا کہ چرچوں میں جاؤ یہ جو آپ کے مطلب جو چرچ دھرم گروہ ہیں پریسٹ ہیں ان کے پاس پیسہ جمع کرو ان کو دان دکھنا دو تو تمہارا بھلا ہو جائے گا تو اس پرکار کی جو نوشنس تھے یہ اب سائنٹیسٹوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے سائنٹیسٹوں کو لگ رہا تھا یہ پرجی اب یہاں پہ ایک یوروپین سائنس میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کوپر نکس کے ورک سے 1473 سے 1543 کے ٹائم پیریڈ میں یہ ایکٹیف تھے اس سمیہ پہ 60 سال جی گئے اپنے آپ میں بڑی بات تھے مارٹین لیوثر کے کنٹیمپری تھے مارٹین لیوثر کے بارے میں پہلے بات کر چکا یہ مارٹین لیوثر کنگ مت سمجھ لینا امریکہ والے وہ الگ ہے سمجھ گئے یہ بات ہو رہی ہے پندروی شتاب دیگی تو کریشنز کیا آپ بولتے تھے کہ یہ ارث ایک سنفل پلیس ہے اور اس سن نے اوورال ارث کے اوپر ایک بڑا ہیوی برڈن ڈال دیا ہے اس لئے ارث موو نہیں کر سکتا it is immobile اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ارث ہے it is stood at the center of the universe around which moved the celestial planets مطلب وہاں پہ اس سمیہ پہ جو دھرم گروہ تھے کیا بول لے تھے کہ چونکہ ارث پہ سنرز بہت جادہ ہیں اور ان کے پاپ بہت بڑے ہیں تو ان کے بڑے پاپ کے چلتے جو دھرتی ہے وہ دب گئی ہے اور دھرتی ہے موو نہیں کر سکتی تو دھرتی بیچ میں constant ہے اور باقی سب چیز دھرتی کے چاروں طرف ارث کے چاروں طرف گھوم رہی تھی celestial سمجھ رہا ہے مطلب divine اور heavenly دیکھو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں کو اتنا آپ کہلو مطلب mesmerizing لگتا ہے جب رات کے سمیہ پہ آپ کھڑے ہو کے چھت کو دیکھو دور دور تارے نظر آتے ہیں تو وہی mesmerizing لگتا تھا تو اس سمیہ پہ جب پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ بھئی یہ sun ہے sun کے چاروں طرف planets گھومتے ہیں اس کی بھی تک جانکاری نہیں تھی لوگوں کو تو جو یہ چرچ وغیرہ بولتے تھے اسی کو لوگ آگ بند کر کے مان لیتے تھے اب اس بیچ میں آتے ہیں ایک individual جن کا نام ہے کوپر نکس کوپر نکس نے بولا کہ بھئی یہ جو planets ہیں نا لیکن ویسے تو ان کا دماغ بہت intellectual تھا تو انہوں نے پتہ کر لیا کہ بیچ میں ہے sun اور sun کے چاروں طرف گھوم رہے سارے planets اور ایک planet ہے ارت لیکن کوپر نکس کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے تھیوری اپنی public میں دے دی تو ایک کرشن جو پریسٹ ہے اور جو اوورال کلرجی کاس ہے ان کو دوڑا دوڑا مارے گی تو کوپر نکس گئے ڈر ہے انہوں نے یہاں پہ invention تو کر دی بڑھ invention کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں ان کو لگا کہ جیتے جی بتایا تو traditionalist کلرجی ون میرے کو مار دیں گے اس لئے ہی جو ان کی manuscript تھی de-revolutionary bis the rotation یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ print ہو تو de-revolutionary bis یہ جو نام کی آپ کہہ لو book تھی یا کہہ لی manuscript تھی جو لکھا تھا کوپر نکس نے کوپر نکس نہیں چاہتے تھے یہ print ہو ان کے جیتے جی جب یہ مر رہے تھے تو اپنے follower جوہچم ریٹیکس کو انہوں نے اپنی یہ printed جو manuscript تھی وہ دے دی دھیرے دھیرے کر کے ان کے ideas تھوڑے پہلے شروعات میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو اتنا سمجھ میں نہیں آئے جیدہ تھر لوگ Christianity اور clergyman کی بات مانتے تھے لیکن کافی سمیہ لگ گیا ان کے ideas کو accept کرنے میں آدھی سنچوری پچاس سال بعد جا کے ان کے ideas کو proper acceptance ملی اور کس کے تھوڑھ ملی دو astronomers اٹھ کے یہاں پہ سامنے آئیں گے ایک تھے بھائی جوہانس کیپلر جو کی 1571 سے لے کے 1630 کے ٹائم پریڈ میں ایکٹیو تھے اور ایک تھے گیلیلیو گیلیلی جو 1564 سے لے کے 1682 کے ٹائم پریڈ میں ایکٹیو تھے میں آپ کو بتا دوں آپ کسی بھی space exhibition میں چلے جاؤ کسی بھی space exhibition میں وہاں پہ گیلیلیو گیلیلی کا نام آپ کو ضرور سننے کو ملے گا لیکن گیلیلیو گیلیلی ایک proper reasoning کے basis پہ اپنی تھیوری یہاں پہ دیں گے اس سے پہلے ہی solar system کی تھیوری ارث بیچ میں پلینٹ چلو طرف گھوم رہے ہیں کوپر نکس بول چکے تھے نکیہ کر لیجے انسٹرام پہ فالو کر لیجے ٹیلی گرم گروپ جان کر لیجے دونوں چیز دیا ہوا انسٹرام پہ 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 پی پی ڈیا مل جاتی ایف پوسیبل فرینڈ پلیس کلک جوائن بٹن آپ کے جوائن بٹن دمانے سے خاصا بند ملتی تو ایف یو کلک کاسمو گرافیکل میسٹری جس نے بتایا کہ جو پلینٹ سے یہ سن کی چاروں طرف سرکل میں چلتے ہیں اور گیلیلی نے اس پرٹیکولر نوشن کو کنفرم کر دیا اپنے ورک دن اوشن میں تو ایساک کی نیوٹن تیوریو آگئی تو وہی بات ہے کہ سن ادھر ارث ادھر تو ارث اور سن کی بیچ باہر centrifugal force اور اوورال یہ گھوم رہا ہے تو گھومنے کی باہر کا force ان دونوں کی بیچ گھومنے کو بیلنس کر رہا ہے اور یہی logic ہوتا ہے ایک سیٹلائٹ کا سن کے چاروں طرف گھومنے کا ٹھیک ہے بھائی تو یہ ہم نے چیز دیکھیں یہاں پہ تو مطلب آپ دیکھ پاؤ گے کہ میڈیو یوروپ میں کہیں نہ کہیں ایک scientific growth دیکھنے کو مل لئی تو دکیان اسی خیالوں کا یہاں پہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں ریڈنگ دی یونیورس کی گیلیلیو once remarked that Bible that lights the road to heaven did not say much on how the heavens work تو بھائی Bible یہ بتاتا تھا جو کرشن دھرم گرو کی کتاب تھی وہ بتاتی تھی کہ بھائی یہ جو Bible ہے جو سڑک جاتی heaven کی طرف اس کے اوپر روشنی چمکاتی ہے لیکن ایکچھلی میں یہ سڑک کس پرکار سے کام کرتا یہ جو سڑک ہے جس کے اوپر روشنی چمکتی ہے Bible کی اور یہ سڑک heaven کی طرف جاری ہے یہ heaven کام کیسے کرتا اس کے بارے میں زیادہ کچھ Bible میں تھا نہیں بڑا اچھے چیزیں بتائی گئی تھی بٹ exactly سیدھے چیزیں طریقے سے نہیں لکھی تھی تو پہ بہت سارے thinkers آئے انہوں نے experiments کے basis پہ سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے ایک بار scientists نے راستہ دکھا دیا تو بہت سارے لوگ experiments اور investigation کی فیلڈ میں گھوز گئے تو chemistry physics اور biology جیسی برانچز یہاں پہ expand کرنے لگی ٹھیک تو کل ملا کے thinkers نے راستہ دکھایا ریشنال نہیں کوئی logic نہیں بس اپنا فائدہ کرنے کے لئے جو دھرم لوگ ہیں انہوں نے belief چلا دی ہیں تو اگر آپ دیکھو یہاں پہ تو ایک نئی approach شروع ہی جہاں پہ ریشنل 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 سکیپٹیف اور نون بیلیور گوڈ بیگن بی ریشنل 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 بھائی اب لوگوں کا بھگوان پر سی بھروسہ اٹھ رہا تھا چونکہ بھگوان کی پروپر ریزنل سامنے نظر نہیں آ رہی تھی چرچ بھگوان کو اپنے فائدے کے لئے اسطمال بہت سارے سائنٹسٹ کھنگول رہے تھے تو لوگوں کو لگنے لگا کہ نہیں بھائی نیچر کچھ ہے اس نیچر میں ہی وہ میسٹریز کے آدھار پر چاروں طرف ہمارے ہو رہا ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں Even those who retained their faith in God starting talking about a distant God who does not directly regulate the in conducting experiments for public doing کیا لکھا ہے میں نے پڑھ دیا پورا سمجھ دیتا ہوں بھائی دیکھو جن کو بھگوان میں بھروسہ نہیں وہ اب سیدھے سیدھے سمجھ پا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے وہ nature کی جیسے ہو رہا ہے nature وہ scientific mysteries ہیں جن کو ہم decifer کر پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے چروتر جو بھگوان پہ بھروسہ کرتے تھے بھگوان پہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھی سمجھ گئے کہ بھگوان کہیں دور ہے ایک انسان کی daily زندگی میں کیا روز مر رہ زندگی میں کیا ہو رہا اس کو آ کے بھگوان ڈیسائیڈ نہیں کرتے چونکہ کیا ہوتا ہے نا کر جیسے بنانے بھگوان پہ لوگوں کو بے فکوف بنانے والی جو دھرم گروہ کی وہ چرچ کے بھگوان بھول رہے یہ جھوٹ ہے بھگوان ہے بھٹ وہ کہیں دور ہے اور وہ دنیا بھر کے ایویٹ کو چلا رہا ہے ہماری ڈیلی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کا بھگوان سے کوئی لینا دن نہیں ایسا پڑھے لکھے لوگ بھولنے لگے پیریس اکیڈمی بنی 1670 میں رویل سوسائیٹی بنی لنڈن میں نیچرل نولیج کی پرموشن کے لئے 1662 میں یہاں پہ لیکچرز وغیرہ ہوتے تھے ایکسپیریمنٹ ہوتے تھے تاکہ لوگ سائنٹیفک ریشنیل کے ساتھ سوچ پائیں اچھا ایسا نہیں تھا جو لوگ سائنٹیفک ریشنیل سے سوچ رہے تھے انہوں نے بھگوان میں بھروسہ بنا بند کر دیا تھا ابھی بھگوان کے اندر بھروسہ تھا بس ہر چیز بھگوان پہ چھوڑ دینا بھگوان کے نام پہ ڈرنا بھگوان بھگوان کے نام پہ ہم نے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں ہے اب کس کو پتہ ہے کہ بھگوان کہاں کہاں نہیں ہے سب کی مانتہ پہ depend کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بھگوان ہے پھر was there a European renesia in the 14th century اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ renesia کا concept کیا ہے renesia کا concept میڈیول یوروپ میں کچھ اس پرکار سے دکھایا گیا ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو وہ گڑبڑ تھا اور بعد میں جو کچھ بھی سامنے نکل گیا ہے وہ revolutionary طریقے سے بہت اچھا تھا دیکھیں کیا لکھا ہے can we see this period as marking a sharp back with the past and rebirth of the ideas from Greek and Roman traditions مطلب کیا ہم کو یہ لگ سکتا ہے کہ پہلے جو ہو رہا تو اس سے بلکل الگ ہونے لگ اور جو Greek اور Roman traditions بلکل ختم ہو گئے تو ان کا resurgence یہاں پہ دیکھنے کو ملا تو اس حساب باروی اور تیروی شتابدی تو darkness کا سمیہ ہونا چاہیے چونکہ چودوی پندروی شتابدی کی سمیہ پہ رینیس بولا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ باروی تیروی شتابدی میں کچھ ہوا ہی نہیں تب ہی تو چودوی پندروی شتابدی میں رینیس بولا جا رہا سمجھے بات پھر دیکھے کیا لکھا گیا recent writers like پیٹر برکی of England have suggested that Buck Hard was exaggerating the sharp differences between this period and the one that preceded it by using the term renesa which implies that Greek and Roman civilizations were reborn at that time and that scholars and artists of this period substituted the pre-Christian world view for the Christian one both arguments were exaggerated scholars in earlier centuries had been familiar with Greek and Roman cultures and religions continued to be a of a renesa as a period of dynamism and artistic creativity and middle ages as a period of gloom and lack of development is an oversimplification that renesa time period is innovation innovation ہو رہا ہے گجب کی creativity re art کے field میں گجب کا dynamism ہے لیکن middle ages تھی black period gloom ہے کسی بھی development نہیں ہے ن is پرکار تھیوری جو بھی لوگ دے رہے ہیں وہ بس simplification کر رہے ہیں over simplification کر رہے ہیں actually میں یہ سچ نہیں ہے اور اس کے لئے author یہاں logic کیا رہا ہے logic یہ دے رہا ہے کہ italy میں renesa کے کچھ features 12 اور 13 شتابدی کی ملتے ہیں جب actually میں renesa کا time period 14 15 شتابدی کا مانا گیا ہے تو اس basis پہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں کہ renesa was limited to 14 15 century Italy میں جو renesa کا period ہے 12 ریلی وقص لکھے گئے کچھ artist art کے field میں بہت اچھا کیا گیا تو art اور literature میں اچھا کیا گیا اسی کو رنیسا بولا کہ یہ تو نوی شتابدی میں بھی ہوا ہے تو نوی شتابدی کو کیسے آپ darkness اور gloom بتا سکتو سمجھ گئے بات کو پھر بھائی Europe لیٹریچر کی فیڈ میں بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ پہلے بھی تھی چودہ بندی شتابدی میں تھوڑا زیادہ تیجیز ہونے لگی پھر دیکھ کیا لکھا ہوا ہے the archaeological and literary recovery of roman culture did create a great admiration of that civilization تو roman culture کے بارے میں پہنچ رہی تھی ایسا نہیں کہ یورپ میں جو کچھ بھی سیکھا گیا ہے وہ سب greek اور roman سے آیا ہے word اس سمیے پہ بہت حد تک connected ہو چکا تھا دنیا بھر کی بہت سارے الگ الگ innovations دوسری دنیا کے اصول میں پہنچ رہے تھے نیویگیشن کے ریسپیکٹ میں جو نئی ٹیکنیک تھیں وہ پتہ چلنی تھی اسلام کے expansion کے ساتھ اور منگول conquest کے ساتھ ایشیا نورث افریقہ یورپ کے ساتھ جڑ چکا تھا بھلے پولٹیکل ہی نہیں جڑا تھا لیکن innovation سے ایک جگہ کی literary learning ایک جگہ کا trade دوسری جگہ پہ پہ رہا تھا اور یورپیس نے کیول گریک اور رومن سے نہیں سیکھا انہوں نے انڈیا سے بھی سیکھا انہوں نے عربی سے سیکھا سیکھا ایران سے چائنا سے سیکھا صرف یہ بول دینا رینیسا کے پیرنی گریک اور رومن کلچر سے سب کچھ لکھا تا یہ غلط ہے یورپ کے ہسٹورین نے جب ہسٹری لکھنی شروع کی ہے تو انہوں نے یورپ سینٹر ویو پوائنٹ سے لکھنی شروع ہوئی ہے تورب ریجن کا انڈین ریجن کا چائنیز ریجن کا کیا impact رہا ہے ان کے کلچر پہ یہ پر طریقے سے ڈاکومنٹر نہیں ہے جبکہ اس سمی پہ ٹھیک تھا globalization ہو گیا تھا یورپ میں جو کچھ بھی سیکھا گیا ہے نیا وہ سب ان کا traditional roman greek culture کا نہیں ہے بہت ساری چیزیں انڈیا چائنا اور دیش دنیا کے باقی حصوں سے بھی وہاں پہ پہ اور پلس ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز 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 شتابدی میں پرائیویٹ اور پبلک سپیر لوگوں کے الگ ہونے لگے زندگی کے پبلک سپیر کا مطلب سرکار ہوگی former religion ہوگا اور اوور آل کس طریقے سے لوگ رہیں گے کیسے administration ہوگا کیسے society اب تک پاس کچھ extraordinary تھا وہ ہی الگ یہاں پہ نظر آتا تھا پھر بھائی یہاں پہ ایک trend شروع ہوا کہ یوروپ کے الگ الگ پرکار سے لوگ سٹل ہونا شروع ہوئے الگ الگ ان کی identity decide ہوئی اور یہ identity ان کے ڈیس بنے ہے جرمنی جرمن کے بیشی بنایا سپین سپینش کی بیشی بنایا فرانس فرنچ کی بیشی بنایا ٹھیک نا بھائی تو پہلے تو رومن امپیر ٹوڑ گیا تو اس کے بعد دیکھو christianity فیلی یوروپ میں لیکن دھرم سے زیادہ important یہاں پہ بھاشا بھاشا کے آدھار پر الگ الگ جگہ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ konsolidate ہو کے رہنا شروع ہوئے انہوں نے اوورال دھرم کو اڈاپٹ کیا اپنے جینے کے طریقے کو ساتھ کیا اوورال بھاشا کے آدھار پہ کلچر بھی کافی جیسا ایک ساتھ ہو جاتا تھا اور بھاشا کے آدھار پہ ہی اگر آپ دیکھوگے تو بات میں سٹیٹس بنیں گے ہر سٹیٹ کی ایک کامن چیز ہوگی کہ ایک کامن لینگویج ہوگی تو یوروپ کے جو الگ کنٹریز ہیں یہ دھرم کے آدھار پر نہیں بنے ہیں یہ بھاشا کے آدھار پر بنے ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ لینگویج نے یوروپ کے اندر بھی ایک بہت رول لے کیا تو ایسا نہیں ہے کہ لینگویج انڈیا کے الگ الگ سٹیٹس بنانے کو رسپونس بل ہے یوروپ کی کنٹریز بھی لینگویج نہیں بنائی سو thank you for watching friends ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے جانا if possible click the join button have a great day friends good bye